بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ہاوار یو ہاوپ یو آل ویل بی فائن آپ کی کلاس بزنس کمیونکیشن کی نیکسٹ میٹنگ کے ساتھ حاضر ہیں اور ہماری آج کی میٹنگ اور آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے سکسیسفل لسننگ سکسیسفل لسننگ بڑا امپورٹن ٹاپک ہے پیپر کے پوائنٹ آف یو سے بھی اور دیفنٹ بھی آپ لوگوں کی لرننگ کے پوائنٹ آف یو سے بھی آپ اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں اس چیز کو کہ ہم کیسے لسن کریں تو یہاں پر ہمیں وہ ٹپس دیے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم لسن کر سکتے ہیں اور اچھی لسننگ کر سکتے ہیں یہ چیز یاد رکھئے گا کہ لسننگ جتنی دیر تک ٹھیک نہیں ہوگی اتنی دیر تک آپ سپیکنگ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کی جو آپ بات بولیں اس کی ویلیو ہو تو وہ آپ تب ہی صحیح کر سکتے ہیں جب آپ نے اچھا لسن کیا ہوگا اور اگر آپ اچھی لسننگ نہیں کرتے اگر آپ کے لسننگ میں فالس ہیں تو آپ کی سپیکنگ کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی اس میں کوئی نہ کوئی فالس جو ہونے وہ رہ جائے گا تو سپیکنگ کو بہتر کرنے کے لیے لسننگ کو امپروو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے اور ویسے بھی آپ کسی کی پرابلمز کو تب تک سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ لسننے کرتے تو کیسے لسنن کریں گے سکسیسفل لسننگ کیسے ہوگی اس چیز کو ہم آج کی کلاس میں جہاں ہونے وہ انڈرسٹینڈ کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی انٹرڈکشن اور ڈیفنیشن سے انٹرڈکشن میں نے آپ کو دے دیا کہ لسننگ ہے کیا کیوں امپورٹنٹ ہے اب ہم اس کے چھوٹی سی ڈیفنیشن جو ہونے وہ ریڈ کرتے ہیں لسننگ کا مطلب ہے ایکیوریٹ پرسپشن آف وٹ ایس بیئنگ سیٹ جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ایس ایٹیز ویسے ہی پرسیب کیا جائے جیسا بولنے والا کہنا چاہتا ہے جو بولنے والے کا مطلب ہے جو سپیکر کا مطلب ہے جو سپیکر کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو سپیکر کی پرسپشن ہے لسن کرنے والا بھی اس کو بالکل اسی انداز سے سمجھے It will be successful listening Or we can say An active process of receiving oral stimulus کہ جو آپ کو زبان کے ذریعے سے بول کر stimulus دیا جا رہے ہیں جو آپ کو چیزیں بول کر بتائی جا رہے ہیں اس کو actively perceive کریں actively اس چیز کو receive کریں اور اس کو ایسا ہی سمجھے جیسا بولنے والا بتانا چاہ رہا ہے تو it will be listening ایک لفظ commonly بولا جاتا ہے listening کے ساتھ ساتھ listening اور hearing listening کا بھی مطلب ہوئی hearing کا مطلب بھی ہوئی ویسے اگر ہم اس کے dictionary meaning دیکھیں تو listening کا مطلب بھی سننا hearing کا مطلب بھی سننا لیکن جب ہم یہاں پر اس کو differentiate کریں گے تو دونوں میں تھوڑا سا فرق آئے گا یہ ایک short question بھی پوچھا جا سکتا ہے what is difference between hearing and listening تو hearing means just hearing the sounds irrespective of the thing that you are going to understand those sounds or not آپ کو آواز سن رہی ہے اس کے سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی یہ ایک سپرہ چیز ہے یہ ہے hearing آپ کے language for example اگر اردو ہے وہ آپ کے سامنے italian language بول رہا ہے italian language میں گیت گا رہا ہے ہم گانے سنتے ہیں اکثر foreign languages میں ہم کسی foreign language میں کوئی song سن رہے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم صرف اس کو hear کر رہے ہوتے ہیں وہ آواز ہمارے کانوں میں پڑھ رہی ہوتی ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے یہ ہمیں سنتے ہیں نہیں سمجھ آ رہا تو this is hearing اور listening کیا ہے understanding what is being said what the speaker wants to say جو کہنے والا کہہ رہا ہے آپ اس کا مطلب سمجھیں اور ویسا ہی سمجھیں جیسا وہ کہنا چاہتا ہے اگر آپ words کو سمجھ بھی رہے ہیں اور اسی انداز سے سمجھ رہے ہیں جس انداز سے بولنے والا کہنا چاہتا ہے تو یہ ہوگا listening hearing کیا ہے دوبارہ سے درہ دونوں کا difference in short words hearing میں آپ آواز کو سن رہے ہیں اس آواز کا مطلب سمجھ نہیں رہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہو listening کا مطلب کیا ہے کہ آپ آواز کو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں تو this is the main difference between hearing and listening ایک اچھا listener کیسے بنا جا سکتا ہے ایک اچھا listener بننے کے لیے اس کی qualities کون کون سی ہونی چاہیے یہ پڑھنے سے پہلے ہم اس کا جو next part ہے وہ ہم پہلے پڑھ دیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ false are barriers of listening یعنی کہ وہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی listening کو خراب کر سکتی ہیں ایک سیکنڈ پہلے ہم یہی چیز پڑھیں گے false are barriers of listening یعنی کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی effective listening میں رکاوٹ بن سکتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہم نے ان میں سے چند ایک چیزوں کو یہاں پر discuss کرنا ہے جن میں سب سے پہلی چیز ہے جی prejudice prejudice means توسب کسی کے خلاف کسی کے خلاف ہونا کسی کے خلاف توسب رکھنا کسی کو اپنے سے کم تر سمجھنا کسی کو برا سمجھنا کسی کے خلاف محاذ آرائی رکھنا یہ prejudice کے meaning ہم لے سکتے ہیں تو اگر آپ کا speaker جس کے بات آپ سن رہے ہیں اگر listener اس کے حلاف کسی بھی قسم کا prejudice رکھتا ہے تو وہ اس کے بات کو صحیح نہیں لے گا اس کے بات کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے گا عام طور پر یہ ہمارے religious sectors میں یہ بڑی کومل نہیں پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک religious sector سے تلق رکھتا ہے اور اس کے سامنے بولنے والا شخص کسی دوسرے religious sector سے same religion but different sector اس سے وہ تلق رکھتا ہے تو بولنے والا جو بھی بات کہے گا سننے والا چونکہ اس کو غلط سمجھتا ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا تو وہ جتنے مرزی تحقیق جتنے مرزی تلائل یا جتنے مرزی اچھے انداز سے بات کرے گا چونکہ listener کے دل میں listener کے mind میں ایک prejudice ہے اور اس prejudice کی وجہ سے وہ اس کی بات کو ویسے follow نہیں کر پائے گا جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہے تو اس میں problem آجے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو وہ بات کہنا چاہ رہا ہے اس کو اس انداز سے نہیں سنا جا رہا ہے اس کو کسی اور انداز سے سنا جا رہا ہے تو یہ prejudice is one of the most important barriers in effective listening secondly external distraction کوئی چیز ہے جو کہ آپ کو باہر سے disturb کر رہی ہیں external distraction اور noise ان دونوں کو ہم کٹھا ہی discuss کر لیتے ہیں basically ایک ہی طرح کی دونوں چیزیں ایسی چیزیں جو کہ آپ کی توجہ باہر سے آنے والی کچھ ایسی sounds جو کہ آپ کی توجہ divert کر دیں distract کر دیں جیسے اگر آپ ایک classroom میں پڑھا ہی ہوں اور باہر سے اچانک کسی چیز کا شور ہونا شور ہو جائے تو class میں جو lecturer ہوگا اس کی sound تب بچائے گی اور آپ کو دھیان باہر والی آوازوں کی طرف چلا جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی جو listening ہے وہ متاثر ہوگی it is a noise اور noise ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ noise دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک noise ہے جو کہ external destruction کی صورت میں ہو سکتا ہے اور ایک noise ہے جو کہ آپ کی internal depression کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی باہر سے تو کوئی sound آپ کو متاثر نہیں کر رہی باہر سے کوئی sound آپ کو effect نہیں کر رہی آپ کی جو room کا environment ہے جہاں پر آپ بیٹھ کر communication کر رہے ہیں جہاں پر آپ چیزوں کو listen کر رہے ہیں وہ environment بالکل ٹھیک ہے باہر سے کوئی sound اندر نہیں آ رہی کوئی چیز آپ کو distract نہیں کر رہی لیکن آپ کی mental depression اتنا زیادہ ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح طرح سے توجہ کے ساتھ سن ہی نہیں پا رہے ہیں آپ کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے کوئی فکر ہے کوئی اور سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی جو speaker ہے اس کی speech پر توجہ نہیں دے پارے تو اس طرح سے بھی ایک problem آجے گی effective listening میں external distraction means outer sounds noise means outer sounds plus inner distractions like disparity and some ailment etc تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں external distraction and noise یہ دونوں چیزیں effective listening کو متاثر کر سکتی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک سڑک کنارے پر کھڑے کھڑے بات بات کر رہے ہیں تو گاڑی کوئی شور کسی factory کے پاس سے گزر رہے ہیں تو factory میں مشینوں کے چلنے کی آواز کوئی ہوتھوڑوں کے گرنے کی آواز آپ کے فین اگر چلایا ہوا ہے کسی کمرے کور فین ٹھیک نہیں تو اس کی آواز آپ کسی crowd جگہ پر کمیونکیشن کر رہے ہیں تو اس crowd کی sounds etc یہ آپ کی کمیونکیشن کا متاثر کر سکتی ہیں یہ ساری external distractions ہیں یا پھر noise ہیں اس کے بعد ہے pre thinking pre thinking means پہلے سے ہی سوچ لینا speaker ایک بات شروع کرتا ہے اور آپ as a listener پہلے سے ہی ذہن میں سوچ لیتے کہ اچھا یہ فلاں بات کرے گا تو جب آپ ذہن میں پہلے سی چیز بٹھا لیں گے کہ اس نے یہ بات کرنی ہے تو آپ اس کی بات کو سنیں گے ہی نہیں جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے آگے کچھ اور کہنا ہو جو یہ چیز اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لینا اس کی پوری بات سننے سے پہلے تو جب آپ پری تھنکنگ کرتے ہیں تو دیفنیٹی لسن تو نہیں کر رہے پھر آپ تھنکنگ کر رہے لسن نہیں کر رہے تو جب آپ پری تھنکنگ کریں گے تو لسننگ نہیں کر سکتے یہ بھی سکتہ بیو برای مولا بات دیبیو موسیقی ی سیجا قردو موسیقی وہ جب سو س موسیقی موسیقی دیبیو 여번ی ன so you would not be able to understand what is he saying آپ کو نہیں سمجھ جائے گی کہ وہ کہہ رہا کیونکہ اس کی language ہی different ہے آپ نے اس language کو کبھی سنا ہی نہیں کبھی سمجھا ہی نہیں کبھی پڑھا ہی نہیں تو وہ جتنی مرسی qualities جتنی مرسی اچھے qualities کو شامل کر لے اپنی speaking میں اپنی speech میں آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے this is a semantic barrier semantic barrier کو ہم ایک اور انداز سے بھی discuss کر سکتے ہیں and that is using difficult words in the language which is being understood by both speaker and the listener آپ as a listener language کو سمجھتے تو ہیں لیکن آپ کو اس کے difficult meaning کا نہیں بتا آپ اس کو simply simple language کو سمجھتے ہیں لیکن speaker difficult language use کر رہا ہے تو listener کے لیے اس language کو سمجھنا اس کے پورے مطلب کو derive کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا ہماری اردوی language میں ہی simple انداز سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور ان کے ہی مطرع دفت بہت سارا مشکل الفاظ بھی ہیں ایسی طرح سے simple انگلیش میں بھی بات کی جا سکتی ہے جو کہ common لوگوں کو سمجھ لگ سکتی ہے اور اسی میں ہی بہت سارے ایسے difficult words jerkins ہیں جن کو ایک common man lay man understand نہیں کر پاتا تو یہ بھی ایک semantic barrier یا listening کا یہ ایک barrier بن جے گا جس کو ہم semantic barrier کہتے ہیں یہ بھی ایک recovered بنے گی and the next one is poor delivery poor delivery of speech speech کرنے والا بولنے والا اگر ٹھیک طرح سے بول نہیں رہا تو definitely listen کرنے والا اس کو صحیح طرح سے understand نہیں کر پائے گا اگر اس کی delivery میں shivering ہے اگر اس کی sound میں shivering ہے اس کی چند چیزوں کو explain کر رہا ہے اس میں rhythm نہیں ہے اس میں ایک order نہیں ہے ترتیب نہیں ہے بے ترتیب چیزیں پیش کر رہا ہے اور اس کا جو concept جو وہ deliver کر رہا ہے وہ بھی clear نہیں ہے خود اس کو ہی clear نہیں ہے confused ہے delivery ٹھیک نہیں کر پا رہا تو اس کی وجہ سے بھی listening میں problem آئے گی یہ basically listening کا نہیں ہے speaker کا fault ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی listening میں مطلب listening میں problem آ سکتی ہے یہ جہاں پڑھ رہے ہیں basically faults ہیں barriers ہیں problems ہیں جو کہ listening کی راہ میں ہو سکتی ہیں noise ہم نے بھی پڑھ لیا اس کے بعد ہے familiarity trap یہ ایک بھندہ ہے جو کہ ایک سننے والے کو اپنے اندر پھانسا لیتا ہے جس میں سننے والا جو listener ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو سارا کچھ پتا ہے I don't need to listen any person I know everything مجھے سارا کچھ پتا ہے مجھے کچھ سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ ایک trap ہے جس میں اکثر لوگ trapped ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ یہ decide نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا آپ کو سارا کچھ پتا ہے یا نہیں پتا listening کرنے سے پہلے listening میں بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ کو پہلے چیز کا پتا بھی ہو تب بھی آپ کو کچھ ایسی نئی چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ عام دور پر اپنے پہلے نہیں سنی ہوتی تو جو familiarity trap ہے آپ جب سمجھتے ہیں کہ I am familiar with these things I don't need to listen this speaker and this thing this thinking will trap you and you will not be able to understand what is being said and your listening will be will be full of barriers will be full of faults and the next one is selective listening when a listener listens selectively listens a few topics a few sentences and then omits the remaining ones when a listener listens only a few things and then he remains busy in other activities and then again he listens he will not be able to listen properly his listening will not be good you I have to listen at least I have to listen because I have to listen I have to listen then I have to listen to me so اس کی effective listening کی راستے میں the next one is ego ego بھی ایک بڑا important element ہے fault ہے barrier ہے problem ہے effective listening کے راستے میں ایک باندہ یہ سمجھے کہ جو speaker ہے he is inferior to me how can he say such bad things how can he be able to understand me to make me understand مجھے تو اس سے زیادہ پتہ ہے یہ کل کا بچہ مجھے دس سال کا experience یہ مجھے کیا چیز سمجھے گا اور یہ بات کر رہے جو مجھے پہلے سے ہی پتہ ہے یہ جو ego ہے یہ آپ خطبہ کر دیتی ہے ہماری practical life میں بھی اور ہماری communication میں بھی ego جو ہونے ایک important barrier بن جائے گی آپ اس کی بیس پر باتوں کو سمجھے گی یا برگر سنے گے بھی تو آپ کو یہ لگے گا کہ اگر آپ کا point of view اس سے different ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ you are correct and the speaker is wrong and it is only because of ego ہو سکتا ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے لیکن آپ اپنی ego کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں چونکہ میں نے اس کو نگیت گیا لیا I am the right and the next person is wrong یہ بھی ایک barrier بن سکتا ہے and the next one is treating discussion as competition there are two types of oral communications in a group one is discussion one is discussion and when there is discussion you try to learn something you take active part in the discussion and you try to learn something new you there is a policy of something giving and taking something give and take something but in a competition you always try to prove yourself that you are right you treat the discussion if you treat the discussion as a competition you will try to prove yourself right by hook or by croak just to yourself right if you to negate or not do you have to win like competition or match ہم نے جتنے ایڈی چھوٹے کا زور لگا جتنے جیسے بھی جیتے ہیں جب آپ کمپیٹیشن کنسیڈر کریں گے تو پھر تو آپ کو لگنا کہ اس کی بات غلط ہے میری بات صحیح ہے میں نے اپنی بات کو صحیح ثابت کر چھوڑنا ہے اس کی بات غلط ثابت کر چھوڑنا تو ڈسکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو لرن کرتے ہیں کچھ اپنی output دیتے ہیں کچھ آپ input لیتے ہیں کچھ چیزوں کو آپ سمجھاتے ہیں کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہیں اس میں give and take کی پالیسی ہوتی ہے تو ڈسکشن کو جب competition ٹریٹ کیا جائے گا تو سکتے ہیں پڑھیں گے کہ how to improve the listening اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کے barriers کون کون سے تھے آپ کے جو listening تھی اس میں problems کیا کیا آرہے ہیں تو آپ اس کو اپنی listening کو improve بھی کر سکتے تو کیسے کریں گے improve وہ دیکھیں ان میں پہلے چیز ہے positive attitude attitude ہے وہ positive ہونے چاہیے یہ مختلف heading کہتا ہے ہمیں اس کو بڑھتے ہیں تو مختلف heading کون کون سی ہے ہم یہاں سے discuss کرتے ہیں sorry جن میں سب سے پہلی چیز ہے positive attitude listener کا attitude positive ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے listen کر سکے گا اس کا prejudice نہیں ہوگا جو ہم نے اوپر پڑھا یہاں پہ prejudice اگر اس کے mind میں prejudice ہے تو پھر وہ listen نہیں کر سکتا تو اگر وہ صحیح طرح سے listen کرنا چاہتا ہے تو اس کو prejudice سے پاک اپنے attitude رکھنا پڑے گا familiarity trap سے نکل نا پڑے گا اس کو pre thinking کے جو trap ہے اس سے نکل نا پڑے گا positive attitude کے ساتھ چیز is going to give me something new is going to give me a new type of knowledge and you are going to learn something and he is the person the speaker is the person who will motivate me وہ مجھے motivate کرے گا اپنے کسی communication کے ساتھ تو تب آپ positive mind کے ساتھ چیز کو listen کریں گے تو آپ کے listening پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے secondly بڑی important چیز and that is concentration it is very common that without concentration you can't understand anything it is always said during the lectures that please have concentration on the lectures on the point being discussed تو جو چیز دس کس کی جا رہی ہیں اس پر concentration نہیں رکھی جائے گے you would not be able to learn you would not be able to listen what is being said so concentration is the most important thing to make your listening effective ساری بات کو توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے point point view or curious point of view سے eye contact رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی آپ اپنا eye contact curious بنا لیں تاکہ speaker کو سمجھ لگ جائے کہ میں کہ ہی پر اس طرح سے بول رہا ہوں کہ میرے listeners کو سمجھ نہیں آرہی تو میں اس کو مزید simplify کر دوں یا مزید clarification کر دوں یا آپ perceptive eye contact رکھیں اپنے eye contact سے nodding سے blinking of eye سے آپ you should let him understand that you are understanding the topic being discussed so eye contact is an essential point point in effective listening improving the listening the next point is avoid prejudgment we discussed in the problems or in the barriers one point with the name pre thinking this is his solution its solution avoid prejudgment don't try to make judgments before the speaker speaks pahle se mut s pahle se pahle pahle se pahle let him speak bolnye de pahle 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 se pahle pahle گیا ہے پھر آپ اس کو سننے کی صحیح طرح سے کوشش کریں ججمنٹ مت پہلے سے کریں پہلے سے ججمنٹ پری ججمنٹ مت کریں پہلے سے یہ مت سوچیں کہ فلاں بات جو ہونا وہ ایسے کہی جا رہی ہوگی یا یہ فلاں بات کہی جائے گی یا یہ فلاں بات کہنے والا ہے ایٹسٹرہ مین پوائنٹس پر فوکس کریں مین پوائنٹس جتنے بھی سپیچز ہوتی ہیں جتنے بھی ڈیلیوریس ہوتی ہیں کچھ مین پوائنٹ ہوتے ہیں باقی ان کے ایکسپلینیشن ہوتی ہیں تو آپ کو جو بھی مین پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مین پوائنٹ ہے اس مین پوائنٹ کو مائنڈ میں رکھیں اور اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو جہاں نو سمجھیں آپ اس کے لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ والی فلاں چیز جہاں نو وہ مین پوائنٹ ہے اس کا سپیکر کو فیڈباک دیت رہے ہیں جو فیڈباک می بھی چیز ج groß جو اکتے ہیں جو من اللہ لہذا فیڈباک کہتے ہیں of your head you may give feedback by questioning you may give feedback by answering the questions asked by the speaker تو proper feedback دیتے رہیں آپ اپنی eyes کے ساتھ eye contact کے ساتھ اپنے سر کے اشاروں کے ساتھ verbal اور non-verbal دونوں طرح کے feedback جو ہوں آپ دیتے رہے کوئی question پوچھا جاتا ہے آپ اس کا answer کریں مطلب you are giving concentration to the topic اگر آپ feedback دے رہے ہیں تو آپ ان رہتے ہیں اس discussion میں اگر feedback نہیں دیا جا رہا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کی جو توجہ ہے آپ کی جو attention ہے وہ divert ہو سکتی ہے تو اپنی attention کو focused رکھنے کے لیے it is necessary that you should must give feedback in both ways verbal and non-verbal ways and the next one is make notes کبھی کبھی آپ notes بھی بنا لیتے ہیں مختلف چیز ہے جو ہنو وہ لکھ لیتے ہیں کہ اب یہ بات کی گئی ہے یہ main point ہے اور اس main point کے زبن میں یہ یہ چیزیں discuss کی گئی ہیں کیونکہ اکثر اوقات اس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو بھول جائیں جو speaker نے بات کی ہے آپ اس کو بھول سکتے ہیں مطلب ساری چیزیں نہیں یاد رہے human memory کبھی کبھی اس قابل نہیں ہوتی کہ اگر ساری باتیں جو کہی گئی ہیں اس کو وہ as it is یاد رکھ لے تو آپ ان چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے notes بنا سکتے ہیں اگر آپ notes بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں and the next one is show patience سبر کریں let the speaker speak بولنے دیں اس کے بعد decide کریں what is he saying تو patience بڑی امپورٹن چیز ہے اگر آپ سبر کے ساتھ سنیں گے اگر آپ unnecessary questioning نہیں کریں گے اگر آپ irritation show نہیں کریں گے تو there are more chances that you will listen more properly and you will understand more properly تو اس لئے patience لازمی ہے patience show کریں جس سے speaker کو اپنی بات کو complete کرنے میں آسانی ہوگی so it was how to improve listening ہمارا جو question ہے اس کے تین پارٹس ہیں definition اور introduction کے بعد تین پارٹس ہیں جن میں سب سے پہلی چیز اگر ہم سارے question کو revise کریں یہ ایک ہی question بنے گا اس کا what is effective listening or what is successful listening یہ ایک چھوٹا سا short question بن سکتا ہے what is the difference between hearing and listening and what are the faults of listening ہو سکتا ہے ان تینوں پورشن میں سے تینوں ہی چیزیں پوچھ لی جائیں یا کوئی سی دو چیزیں پوچھ لی جائیں یا کوئی ایک چیز بھی پوچھ ہی جا سکتی ہے what are the faults what may be the faults or barriers of the effective listening and how to improve the listening and what are the qualities of a good listener ایک اچھے listener کی qualities کیا کیا ہو سکتی ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے تو وہ کون کون سے qualities ہو سکتی ہیں وہ جو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ how to improve listening جو اپنی listening کو prove کرنے کے لئے جو ہم نے points پڑھے تھے اگر کوئی ان کو follow کر لیتا ہے تو وہ ایک اچھا listener بن جائے گا دیکھیں جی ابھی ان انہی چیزوں کو یہاں پر discuss کرتے ہیں سب سے پہلی چیز cautious مطلب concentrative concentration رکھیں cautious ہو کر توجہ دے کر listening کریں مطلب اس کی جو ہم نے ایک barrier میں پڑھا selective listening تھوڑا سا سن لیا تھوڑا سا نہ سنا کبھی کہیں بربیزی ہو گیا کبھی کہیں بربیزی ہو گیا اس طرح کی کام نہ کریں he must be cautious اگر وہ توجہ کے ساتھ لسننگ کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں he is a good listener second is inquisitive مطلب inquiry کریں اگر کچھ چیز اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس سے related questioning raise کریں کیونکہ questioning raise کرنے سے آپ کی understandability increase ہو جاتی ہے اور میں پھر بتا دوں listening means what understanding what is being said آپ اس چیز کو سمجھیں جو بات کہیں جا رہی ہے اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ inquiry کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو questioning کر سکتے ہیں تو questioning کر کے اس چیز کو understand کریں understand کریں گے تب وہ listening ہوگی اگر آپ understand نہیں کر رہے صرف سن رہے ہیں it will be hearing it will not be listening so a good listener should be inquisitive and simple he must be active active رہنا چاہیے اس کو اپنے ساری communication کے دران اس کو active رہنا چاہیے اگر وہ active رہے گا تب ہی چیزوں کو صحیح طرح سے listen کر پائے گا a good listener must be flexible he must have the ability to mold himself or herself in different type of conditions اس کو چیزوں کو سمجھنا چاہیے اپنے رویے میں he must not be rigid اگر rigid ہے تو پھر prejudیس آئے گا پھر وہ چیزوں کو understand نہیں کر پائے گا he must not be prejudiced he must not be rigid he must be flexible in order to understand the communicator taktful a good listener must be taktful there are a lot of things which need different type of tactics to understand and if a listener is taktful he would be able to analyse what is being said so a good listener must be taktful and the next one is persistent a good listener must be persistent he should listen continuously until the conclusion of the speaker from the start of topic to the conclusion of the topic he must listen to the speaker persistently continuously agar woh chalangke marega kahi se sun liya kahi se nice hora he if he is not persistent agar woh persistent nahi hai continuous nahi hai chido continuously nahi sora he would not be understand he would not be able to understand completely chido ko sahi tarah se nahi sam chido he must be easy to listen shock bho ho na chahi listen karne ka learn karne ka nai chiz sikhn ne ka shok ho na chahi sikhn so تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ شوق کے ساتھ ہی زیادہ اچھے طریقے سے سیکھی جاتی ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھوٹے بچوں کی اگر بات ہو تو نہیں میں کہہ سکتا کہ ان کو ڈرا کر بھی آپ چیزوں کو لرن کروا دیتے ہیں لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بزنس کمیونکیشن کی بات کر رہے ہیں تو بزنس کمیونکیشن میں کسی کو سر پہ گن رکھ کر تو نہیں کسی چیز کو سنوایا جاتا تو اس میں شوق ہونا چاہیے اگر آپ ایک اچھا لسنر بننا چاہتے ہیں اچھا سپیکر بننے سے پہلے اچھا لسنر بننا ضروری ہے تو اگر آپ ایک اچھا لسنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو شوق سے بزاری سے نہیں not with tired sun not with the boredom you must listen you must be easier to listen and a good listener must be analytical you should have the ability to analyze the words of the speaker he should have the ability to understand what is being said in which condition this has been said in which scenario these words have been said ایک لفظ کا اگر آپ کے ذہن میں ایک ہی مطلب ہے ایک ٹون کا ایک ہی مطلب ہے تو اس کو different situations میں apply نہیں کر سکتے ایک لفظ کا ایک sentence کا ایک فکرے کا ایک proverb کا ایک example کا meaning ایک جگہ پر کچھ اور کسی اور condition میں کچھ اور کسی تیسری condition میں کچھ اور ہو سکتا ہے تو ایک listener کے اندر یہ quality ہونی چاہیے کہ وہ analysis کر سکے کہ یہ جو بات کہی گئی یہ کس زمین میں کہی گئی اور اس کا کیا مطلب بانتا ہے پھر اس کو analysis کریں گے تو تب ہی آپ اس کو صحیح طرح سے interpret بھی کر سکتے ہیں تو ایک کسف نہیں ہے وہ مممہ آلیم سکتے ہیں předuc emp переход پګم JOĄ تو کسی یپ دی ڈیریڈی تیسری آنظر کسی اپنی تیما اور یہ چپ کو اس پر ندر یہ ہمه بی کثی qualcی کہ حتی اپنی خود کہ اندر کہ اندر حتی است کسید حتی دین کہeen کہ اندر کہ اندر کسید مجد من بچی اس tatsächlich انگیسی اشتار ای دیوانی گنگ بچی ایم؟ ای معلین گنگ بچی رفت کنیٹ انگیسی ایم؟ انگیسی ایرانی گنگ それی ہے نگیسی ایم Ley ادشار بلک ON طرح کا مملات ملتا ہے پشتا ہے ملتا بے اسی حسابی کترانی باو ہے من قے لڈتا ایسا چیزب سب سے ملتا ہے تو حساب شوشید من انکہ نچ کم ملتا ہے کم موسیقی طرح شوش گروہ other group members he must be cooperative to the other society or group members he must be sociable so these are the qualities or responsibilities of a good listener تو یہ ہم نے question جو discuss کیا یہ ہے successful listening important topic ہے paper میں question آسکتا ہے اس طرح سے what is meant by listening or how can we differentiate listening and hearing so what are the qualities or what must be the responsibilities of a good listener what problem may arise in the way of effective listening and what are the things if you into which you adopt to improve your listening تین مین ٹاپک ہے تینوں سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز جو انا وہ پوچھی جا سکتی ہے آسان ٹاپک ہے یہ دونوں جگہ پر دونوں بکس میں آپ پہ یہ question وجود ہے آپ جہاں سے بھی اس کو کرنا چاہے کر لیں بیکن والی کسی بھی رائٹر کی بک وہ لے کر آپ اس کو understand کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں وہاں سے یاد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایچ اے مرفی کی جو بک ہے business communication کی وہاں سے بھی آپ اس کو learn کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی confusion ہو تو آپ لوگ question کر سکتے ہیں بھیلا جی جگ without hesitation question آپ کر سکتے ہیں examinations کے سلسلے جو ہونے وہ شروع ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کے exam بھی کسی بھی وقت متوقع ہیں اپنی تیاری مکمل رکھیں کسی بھی قسم کی confusion ہو تو college میں یا پھر اپنی concern teacher کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنی تیاری کو مکمل کریں اللہ سب کا حمیہ ناصر ہو السلام علیکم